موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة المائدہ کی آیہ نمبر 55 کی تصفیر دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سوال بھی آیا ہے کہ اس آیت کو ایکسپلین کریں اور اس آیت کی ایکسپلینیشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال کیوں آیا ہے کیونکہ اس آیت کی تفہیم میں شیعہ حضرات اور سنی حضرات کی تفہیم میں فرق ہے تو پہلے آیا ہے مبارکہ اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اس کا شان نزول اور اس کی انڈرسٹینڈن دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا اس آیت کو لے کر کیا موقف ہے اور سنی حضرات کا اس پر کیا جواب ہے ایک علمی بات ہے امید کرتا ہوں کہ اس درس کے اوپر کوئی نیگٹیف ریاکشن نہیں آئے کیونکہ مقصد یہاں علم کا پہنچانا ہے اور یہی ایک وجہ ہے تو بہرحال ہم یہی امید کرتے ہیں کہ تمیز و تہجیب کے دائرے میں بات ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے صحیح معنوں میں تمہارا دوست تمہارا رب ہے اپنے رب سے اس دوستی کو استوار رکھو اس رب کا رسول ہے اور وہ تمام ایمان والے ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں زکاة کو دینے والے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہیں تو اس سے ہمیں ایک طریقے سے یہ پرامیٹر تو سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن صحبتوں کے اختیار کرنے کا کہا ہے اور کن صحبتوں سے بچنے کا کہا ہے تو اب اس آیہ کی شان نزول دیکھتے ہیں اس میں متعدد اقوال ہیں پہلا قول امام ابو محمد عبد الملک بن حشام کا ہے جو متوفی ہیں دو سو تیرہ ہجری کی وہ لکھتے ہیں کہ جب بنو قینقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو عبداللہ بن عبی بن سلول نے ان کا ساتھ دیا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بنو عوف سے تھے اور انہوں نے بھی عبداللہ بن عبی کی طرح قینقہ کا ساتھ دینے کا حلف اٹھایا ہوا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام اللہ علیہ سے قبل ان قبائل کا عوث اور خضرت جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے پیکٹس ہوا کرتے تھے یہود کے ساتھ کہ جنگ کی صورت میں جب عوث اور خضرت کے درمیان جنگ ہو تو کون سے یہود قبائل کون سے مدینہ کے قبائل کے ساتھ لڑیں گے تو حضرت عبادہ بن سامت جو ہے انہوں نے بھی یہ حلف اٹھایا ہوا تھا تو بہرحال حضرت عبادہ نے یہ حلف توڑ دیا اور بنو قینقہ سے بری ہو گئے اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہوں تو ان کے متعلق سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 51 سے لے کر آیہ نمبر 55 تک نازل ہوئی کہ تمہارا دوست صرف اللہ ہے اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں تو اب اس تفصیل کو مختلف تفصیل کی کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے سیرت نبویہ کی کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے اسی طرح تفصیل کی ایک کتاب ہے جامعہ البیان اس کی جلد چھے صفحہ 388-389 پر بھی آتا ہے اچھا اسی طرح امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی یہ متوفی ہیں 468 ہجری اور ان سے پہلے جو تھا قول ان کا وہ متوفی ہیں 213 ہجری تو وہ بارہ سو سال پر آنے ہیں اور یہ کوئی ہزار سال پر آنے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ اس کا ازباب نزول یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریضہ اور نظیر نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم سے الگ ہو گئے اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا کریں گے اور ہم آپ کے اصحاب کے ساتھ مجلس کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ ان کے گھر ہم سے دور ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا دوست صرف اللہ ہے اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بنانے پر راضی ہیں تو ازباب النزول قرآن صفحہ دو سو ایک پر یہ اس کا ازباب نزول ہاتا ہے اچھا اسی طرح اس کا ایک اور سبب نزول جو ہے وہ امام واحدی بیان کرتے ہیں ازباب النزول قرآن صفحہ دو سو دو پر اس رائے کو بھی جمع کیا گیا ہے جلد بہرحال جابعال بیان کی جلد نمبر چھے اور صفحہ تھرٹی نائن پر بھی آتا ہے تو امام واحدی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ آئے جو اسی دوران ایمان لائی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر دور ہیں اور ہماری کوئی مجلس اور بات کرنے کی جگہ نہیں اور ہماری قوم جب یہ دیکھے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے چکے ہیں اور ان کی تصدیق کر چکے ہیں تو وہ ہم کو چھوڑ دیں گے اور ہمارے ساتھ نشست برخواست شادی بیعہ اور کھانے پینے کو ترک کرنے کی قسمیں کھا لیں گے اور یہ ہم پر بہت دشوار ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یہ آیت پڑھی تمہارا دوست صرف اللہ ہے اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے وہاں مسلمان قیام اور رکو میں تھے آپ نے ایک سائل کو دیکھ کر پوچھا کیا کسی نے تم کو کچھ دیا ہے اس نے کہا ہاں سونے کی ایک انگوٹھی آپ نے پوچھا تم کو وہ انگوٹھی کس نے دی ہے اس نے کہا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے پوچھا انہوں نے تم کو یہ کس حال میں دی ہے اس نے کہا انہوں نے حالت رکو میں مجھ کو یہ انگوٹھی دی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے امام طبرانی نے سائل کو حضرت علی کی انگوٹھی دینے کا واقعہ حضرت اب مار بن یاسر سے روایت کیا ہے اور یہ المعجم الاوسط کی روایت ہے شیعہ حضرات کی دلیل پر آتے ہیں شیعہ حضرات کے ایک بہت مشہور مفسر ہے شیخ توسی یہ توس کے رہنے والے تھے پھر اس کے بعد بارال بغداد گئے علم حاصل کیا انتقال ان کا نجف میں ہوا مزاربین کا نجف میں ہے یہ متوفی ہیں چار سو ساٹھ ہجری کے آلمسٹ ہزار سال پرانی تو یہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اپنی تفسیر کی کتاب میں ان کی جو تفسیر کی کتاب اس کلامے التبیان کی تفسیر القرآن اس کی جلد نمبر تین صفحہ فائی ہنڈرڈ ان ففٹی ایٹ پر یہ لکھتے ہیں اور یہ نسخہ جو ہے یہ مدبوع ہے دار احیاء تراث العربی بیروت یہ بیروت سے جو ہے یہ تباشدہ نسخہ ہے تو اس آیت میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی ہی اللہ کے رسول کے بعد خلافت اور امامت کے مستحق ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور مومنین ہے اور مومنین سے مرات اس آیت میں حضرت علی ہیں کیونکہ یہاں مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں اور مذکورہ یہ جو آیت ہے اس کی شان نزول کے مطابق حضرت علی ہی اس آیت کے مزداق ہیں جیسا کہ آخری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کیونکہ آپ ہی نے حالت رکو میں سائل کو سونے کی انگوٹی دیتی لہذا حضرت علی مسلمانوں کے ولی ہوئے اور ولی کا معنی اولا اور احق ہے سو حضرت علی مسلمانوں پر متصرف اور ان کے حاکم ہوئے اور یہی خلافت اور امامت کا معنی ہے لہذا اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی مسلمانوں کے ولی یعنیم کے امام اور خلیفہ ہے تو یہ شیعہ حضرات کی کا استدلال ہے اس آیت سے اور وہ حضرت علی کی خلافت پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں تو علماء شیعہ کی دلیل کا جواب جو اہل سنت کے ہاں ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے جمع کرتا ہوں اور پھر یہی بات ہے جو زیادہ تر اس آیت میں ڈسکس ہوتی ہے تو شیخ توسی کا یہ استدلال جو ہے اہلِ یہ سنی حضرات جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ولی کا معنی اولا اور حق نہیں ہے بلکہ ولی کا معنی محب اور ناصر ہے علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی جو متوفی ہیں آٹھ سو سترہ ہجری کے وہ لکھتے ہیں القانوس المحیط میں کہ ولی جب اسم ہو تو اس کا معنی محب دوست اور نصیر ہوتا ہے نصرت کرنے والا اور مصدر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سلطان یا امیر دوسری وجہ اس آیت میں ولی محب دوست اور مددگار ہی کے معنی میں کیونکہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو تو اب آیتوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے ووافقت پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے معنی بدلا نہیں جا سکتا آیتوں میں کیونکہ جب کہا کہ انہیں دوست نہ بناو تو جسے جنہیں دوست بناو ان پر وہی معنی کا اطلاق ہوگا جو پچھلے میں بات ہوئی ہے تو اس آیت میں فرمایا ہے تمہارا ولی یعنی دوست اللہ ہے اس کا رسول ہے اور مومنین ہے تو جب یہود و نصارہ سے دوستی ختم کرنی ہے تو انہی معنوں میں مومنین سے دوستی کرنی ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں ولی کا معنی اولا بالامامت ہو اور مومنین سے مراد حضرت علی ہوں تو یہ لازم آئے گا کہ جس وقت یہ آیت ناظر ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کی امامت کے زیادہ لائق حضرت علی ہو حالانکہ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں موجود اور تشریف فرما تھے اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا امامت اور حکومت کے زیادہ لائق اور حقدار ہونا یہ قطعاً باطل بھی ہے اور مردود بھی ہے اسی طرح ایک اور ریزن یہ دیتے ہیں سنی علماء کہ اگر یہ آیت حضرت علی کی امامت کے حقدار ہونے پر دلالت کرتی ہے تو حضرت علی ضرور کسی نہ کسی محفل میں اس آیت سے استدلال کرتے حالانکہ آپ نے کبھی بھی اس آیت سے اپنی امامت پر استدلال نہیں کیا آپ نے شورہ کے دن حدیث غدیر اور آیات مباحلہ سے اپنے فضائل پر استدلال کیا لیکن اس آیت کو کبھی پیش نہیں کیا اچھا اسی طرح شیخ توسی اور دیگر علماء شیعہ حضرات کے جو علماء ہیں ان کا استدلال اس پر موقوف ہے کہ اس آیت میں مومنین سے مراد حضرت علی ہوں ہر چند کے تعظیماً جمع کا واحد پر اطلاق جائز ہے لیکن یہ مجاز ہے اور بلا ضرورت شرعی کسی آیت کو مجاز پر محبول کرنا درست نہیں ہے کہ مومنین جو ہے وہ جمع کا سیخہ ہے اور حضرت علی واحد ہیں ایک شخص ہیں گو کہ کبھی تعظیم کے اعتبار سے جمع کا لفظ ایک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مجاز کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے بلکہ اور یہ استدلال اس پر موقوف ہے کہ حضرت علی نماز کی حالت میں سائل کی طرف متوجہ ہو اور حالت رکو میں سونے کی انگوٹی سائل کو دینے کی نیت سے گرائیں اور نماز میں نماز کے علاوہ کوئی اور عمل کریں حالانکہ حضرت علی جس طرح استغراق سے اور خصو و خجو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ واقعہ اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اچھا اہدِ رسالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت تنگدست تھے کہ آپ کے پاس وہ ظاہری مال جو ہے وہ نہیں تھا بازے وقت آپ اپنے حصے کی روٹی سائل کو دے کر خود بھوکے رات بزارتے تھے اور یہ زمانہ ہے اول دور کا کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام ان کا ایمان لانا اول مدنی دور کی بات ہے تو ایسے شخص کی متعلق یہ فرض کرنا کہ وہ صاحب زکاة تھے اور ان کے بعد سونے کی انگوٹی تھی یہ بات بہت بائید معلوم ہوتی ہے بلکہ اس روایت کے ساکت الاعتبار ہونے کے لیے یہی کافی ہے تو یہ جو آخری والی روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے حضرت علی والی جسے امار ابن یاسر سے الموجم الاوسط میں حدیث سکس تاؤزن ٹو ہنڈڈ ٹوئنٹی ایٹ کے تحت روایت کیا گیا ہے اور پھر اس کو ازباب نزول القرآن میں بھی جمع کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے دورانے نماز انگوٹی گرادی ہو اور سائل کی بات سنی ہو اور یہ حضرت علی کررم اللہ وجہ کے نماز پڑھنے کا عالم یہ ہے جس کو باقی روایت میں بیان کیا گیا ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس روایت کے اعتبار نہیں ہے اسی طرح ایک اور دلیل وہ یہ بھی لیتے ہیں کہ حضور نے مردوں پر سونا حرام کر دیا تھا اور سورہ مائدہ کا جو احکام ہے یہ متعلق ہے ان آخری سورتوں سے اس لیے حضرت علی کا سونے کی انگوٹی پہننا بھی اس روایت کے اعتبار سے غیر متفر ہو جاتا ہے تو ایک ریزن وہ یہ بھی دیتے ہیں اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں سنی حضرات کے علماء کہ بھئی دیکھو ہمارے نزدیک اس آیت میں راکعون اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے کہ صرف رکو کرنا ہی مراد ہے یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون تو جو اس میں راکعون کا جو معنی ہے وہ جھکنے والے یعنی ایمان والے نماز قائم کرنے والے زکاة دینے والے اور اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے کیونکہ جب نماز آگیا اسی آیت میں جب نماز آگئی تو پھر دوبارہ پلٹا کر نماز کا ذکر کرنا بنتا نہیں کیونکہ راکعون جو ہے وہ نماز کا جز ہے تو جب کل آگیا تو جز کا معنی نہیں بنتا کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آئیہ مبارکہ میں کبھی کبھی نماز کے بجائے نماز کے کسی فرض جز کا جو ہے حکم ہوتا ہے یعنی مراد نماز ہوتی ہے تو جب یہاں پر نماز کا قائم کرنا آگیا تو ایک رکو والے جز کی طرف اس کا اطلاق کرنا جو ہے وہ بنتا نہیں کیونکہ یہاں پر پھر راکعون کا معنی یہی لیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے لوگ ہیں تو بہرحال یہ افہام و تفہیم کا فرق ہے تو میں نے آپ کے سامنے شیعہ حضرات کا استدلال بھی رکھ دیا کہ وہ اس سے کیا دلیل پکڑتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے ہاں کیا روایت ہے اور سنی حضرات کے بھی میں نے آپ کے سامنے موقع رکھ دیا کہ وہ اس کے اوپر کیا جواب لیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے معاملہ سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی